موسیقی اسلام علیکم ویڈر اسیس سرکان جاوید امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آیا ہوں جو کہ آج کل کی جو سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ بہت سارے ایکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اس میں کون کون سی سسپینشن کی ٹائپ ہوتی ہیں آج کے ہم لیکچر کے اندر سسپینشن کی ٹائپ کو ڈیسکس کریں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نیکسٹ منت یعنی کہ سبتیمبر کے اندر سیونتھ سبتیمبر کو ہمارا فیس ٹو فیس بیٹ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ڈروپ شیپنگ کا جو کہ ایک منت کی ٹریننگ ہے جسے آپ آن لائن بھی جوائن کر سکتے ہیں اور جو لاہور کے لوکیلٹی کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ ہمیں فیزیکلی فیس ٹو فیس بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے کیا فائدے ہوں گے اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ آپ کو فیزیکلی میں ایک ایک چیز ڈیٹیل کے اندر سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ ڈروپ شیپنگ کر سکتے ہیں سیف رہ کے اس کے بعد ایک اور آپ لوگوں کے لیے اپرچونیٹی ہوگی کہ جو لوگ ہمیں فیس ٹو فیس میں یا ایون آن لائن میں بھی جوائن کرتے ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کے لیے انٹرنشپ کی بھی اپرچونیٹی اویلیبل ہے یہاں پر ہمارے پاس پورا ایک سیٹ اپ ہے ہم نے پورا آفس یہاں پر ریڈی کیا جہاں پر ہم نے انٹرنشپ پروگرام بھی لانچ کیا کہ جو سٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوتے جائیں گے تو اس کے بعد وہ فارغ نہ بیٹھیں یا کہیں پر انہیں کلائنٹ فائنڈ اوٹ کرنے کے اندر اتنی پرابلم نہ فیس کرنی پڑے تو ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک پورا سلیشن پروائیڈ کیا ہے کہ آپ لوگ کورس کریں اس کے بعد آ جائیں یہاں پر آ کے بیٹھ کہ انٹرنشپ کریں میں خود پرسنلی ان کو سپروائز کروں گا ان کو کام دیا کروں گا ان کو ٹاسک سائن کیے جائیں گے وہ ان کو فلفل کریں گے جب آپ انٹرنشپ پیریٹ سے نکل آئیں گے جب آپ کا ہینڈ زون ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ کو ساری پریکٹس ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کو ریال ٹائم کلائنٹس دے دیے جائیں گے جتنے سٹوڈنٹس ہوں گے سب کو کلائنٹس پروائیڈ کیے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس بے شمار انکوائریز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار انویسٹرز پینل پہ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بس انویسٹمنٹ لے لیں اور ہمارے جو اکاؤنٹس کو مینج کریں تو اس کے لیے ہمیں ایک فورس کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو میں خود پرسنلی ٹرین کروں گا اپنے انداز سے ٹرین کروں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اکاؤنٹس بھی پروائیڈ کر دی جائیں گے تو اس پلیٹ فرم کے اوپر آپ کو ون ونڈو سولیشن ملے گا ٹریننگ بھی دی جائے گی اس کے بعد آپ کو انٹرنشپ پروگرام بھی دیا جائے گا اور اسی جگہ کے اوپر آپ کو کلائنٹ بھی پروائیڈ کیے جائیں گے تو چلیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے سسپینشن کے بارے میں کہ کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں سسپینشن کی بہت سارے یہاں پر زیادہ تر ہمیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں drop shipping کے اندر section 3 کی ہمیں سسپینشن فیس کرنی پڑتی ہے review سسپینشن فیس کرنی پڑتی ہے seller feedback سے related ہمیں سسپینشن آجاتی ہے کچھ سسپینشن جو ہیں وہ related account ان سب کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں IP violation آجاتی ہے ODR سسپینشن آجاتی ہے drop shipping سسپینشن آجاتی ہے تو یہ ساری جو ہیں سسپینشن کی ٹائپ ہیں ان کو ہم چلیں باری باری دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی سسپینشن سب سے خطرناک section 3 جسے ہم invoices والی سسپینشن بھی کہتے ہیں جس کے اندر ایمازون آپ سے demand کرتا ہے کہ آپ مجھے 3 ASIN کی invoices provide کریں کہ آپ ان invoices جو آپ نے اتنی زیادہ products list کی ہوئی ہیں آپ ان میں سے کوئی سی تین وہ ASIN ہمیں provide کر دیتا ہے کہ اس کی فلاں فلاں date کے اندر اتنی quantity کی آپ مجھے invoices provide کر دیں تاکہ ہم آپ کے account کو reinstate کر سکیں یہ جب آپ جو ایمازون کی policies وغیرہ اس کو violate کر رہے ہوتے ہیں یا آپ fraudulent activities کے اندر involve ہوتے ہیں یا پھر آپ کو customer کی طرف سے problem face ہوتی ہے تب اس case کے اندر آپ کو section 3 لگ جاتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی identity کو دیکھنے کے لیے آپ کی identity verification کے لیے بھی section 3 کی ہمیں violation آ جاتی ہے suspension آ جاتی ہے جب آپ account login کرتے ہیں starting کے اندر تو اس وقت بھی section 3 آ جاتی ہے تو اس میں tension لینے کی زیادہ نہیں ہے وہ جسٹ آپ سے آپ کی identity proof مانگ رہا ہے کہ آپ نے اگر LLC کے ثروع آپ نے اپنے اکاونٹ sign up کیا تو وہ آپ سے کہے گا کہ جی مجھے اپنے سارے original documents دکھائیں نمبر اور پی جو ہمارے پاس اڈریس ہے اس کی ساری ڈیٹیل اپنی ساری بینک سٹریٹمنٹ بغیرہ پورا یعنی اسے ایک پروف بنا دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ دیکھیں یہ ہمارے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں جس کی بیس پہ ہم نے اکاؤنٹ سائن اپ کیا اس کے بعد وہ آپ سے ویڈیو کال پہ آ کے آپ کی ویریفکیشن کرتا ہے اگر آپ نے پاسپورٹ کے تھو کیا تو آپ کا پاسپورٹ وہ دیکھے گا کہ جی آپ مجھے پاسپورٹ دکھا دیں یا پھر اگر آپ نے جو ہے وہ اپنی وہ دوسری یوز کیا آپ نے بینک سٹریٹمنٹ کے تھو یا کوئی سی این ای سی کے تھو آپ نے اکاؤنٹ سائن اپ کیا ہوا ہے تو وہ آپ سے سی این ای سی اس کے اندر ڈیمانڈ کرے گا ایون وہ آپ سے آپ کی بینک سٹریٹمنٹ بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ فیزیکلی مجھے جو ہے وہ سسپینشن دکھائیں کہ یہ بینک سٹریٹمنٹ اوریجنل ہے تو ہم وہ ساری چیزیں دکھا کے تو اس کے بعد وہ آپ کی ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ رینستیٹ کر دیتا ہے اگلی جو آ جاتی ہے سسپینشن وہ ڈروپ شپنگ کے اندر تو ہم اتنی زیادہ فیس نہیں کرنی پڑتی یہ پی ال کے اندر ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہے کہ ریویو کی سسپینشن جب آپ اپنے ریویوز کو منپلیٹ کر رہے ہو جب ہم پرائیویٹ لیبل کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے سمپل پروڈک لانچ کرتے ہیں تو اس کے اندر اپنی پروڈک کو رینک کرنے کے لیے اپنی لسٹ کو رینک کرنے کے لیے ہم ریویوز جنریٹ کرتے ہیں اس کے اندر بہت سارے میتھرڈز ہوتے ہیں اورگینک ویس بھی ہوتے ہیں اور دوسرا آرٹیفیشلی بھی ہم ریویوز جنریٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کی ریویو ویلوسٹی بہت زیادہ ہوگی ہے لائک آپ کے ہنڈرڈ آرڈز آرہے ہیں تو ان ہنڈرڈ آرڈز کے اوپر آپ 22-25 ریویوز لے رہے ہو تو آپ کی اتنی زیادہ ریویو بھی لوسٹی گیا تو اس کیس کے اندر جو ہے ایمازون آپ کو آپ ایمازون کے ریڈار کے اندر آجیں گے اور ایمازون آپ کو کہے گا کہ بھائیس اب کیا کر رہے ہو اتنے زیادہ ریویوز کہاں سے آگے اتنے زیادہ ریویوز نہیں آتے تو اس کیس کے اندر ہمیں یہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے ہاں ڈروپ شپنگ کے اندر ہمیں سیلر فیڈ بیک فیس کرنا پڑ سکتا ہے اس کی سسپینشن ہمیں آ سکتی ہے یا اس کی وائلیشن ہمیں آ سکتی ہے کہ آپ جو ہے سیلر فیڈ بیک کو منپلیٹ کر رہے ہو اب اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں کہ سیلر فیڈ بیک کی اگر تو کسی سیلر نے آپ کی جسٹ کمپلین کر دیا کہ مجھے رونگ پرادک رسیب ہو گیا اور اس نے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ والا جو ہے آپ کو چیٹ کے اندر اس نے کہنا ہے یا آپ کو میل کرنی ہے اس نے سیلر فیڈ بیک کے اندر آ کے آپ کو کر دیا کہ جی مجھے رونگ پرادک رسیب ہو گیا تو کینڈلی آپ اس کو مینج کر لیں اس کی ریٹرن مجھے کر دیں پرادک یا پھر مجھے ریفنڈ کر دیں تو وہ اس کے اندر کر دیں اس کیس کے اندر ہم ایمازون سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اس نے گلتی سے سیلر فیڈبیک ہمیں دے دیا ہے جبکہ یہ اس کا ایکچول یہ فیڈبیک نہیں بنتا ہم نے اسے ریفنڈ کر دیا ہم اسے پوری جسٹیفکیشن دے دیتے ہیں تو اس کیس کے اندر ہمارا وہ نیگیٹیو سیلر فیڈبیک بھی ریموو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہوتی ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز ہوتی ہیں جس کے ہم اپنے فیڈبیک کو مینج کر سکتے ہیں اپنے سیلر فیڈبیک کو جو نیگیٹیو آئے ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ آرٹیفیشلی آپ کی سیلر فیڈبیک کے اندر بھی ویلوسٹی بہت زیادہ ہوگی ہے یعنی آپ بہت زیادہ دھڑا 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 ہر روز چار پانچ آپ فیڈبیک لے جا رہے ہیں تو اس کیس کے اندر بھی ایمازون آپ کو پکڑ لے گا کہ بھائی صاحب کانس اتنے زیادہ فیڈبیک آپ جنریٹ کر رہے ہوں تو وہ چیز بھی ریڈ آر کے اندر آ جاتی ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بڑا سیفلی لے کے چلیں اس چیز کو like specially اگر آپ first three month کے اندر ہیں تو اس کیس کے اندر تو آپ نے بہت ہی careful رہنا ہے even کہ section 3 آنے کے chances بھی first three month کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اگلی suspension کی type ہے وہ ہے related account suspension ٹھیک ہے اگر میرا account جو ہے وہ کسی account سے related ہے اب let's suppose اس کی ہم example discuss کر لیتے ہیں اب میرا account جو ہے let's suppose میں ایک address کے اوپر رہ رہا ہوں میں پہلے کہیں اور رہتا ہوتا تھا اس کے بعد میں ایک نئے گھر کے اندر shift ہوں یہاں پر میں نے کہا چلو اپنا account sign up کرتے ہیں وہاں پر آ کے میں اپنا account sign up کرتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ پانچ سے دس دن کے بعد میرا وہ account block ہو گیا amazon کہتا ہے کہ آپ کو related account suspension آئی ہے کہ آپ کے اس address کے اوپر already جو ہے ایک account sign up ہوا ہے اب اس میں دو scenario ہو سکتے ہیں اگر تو یہ shifting والا method ہے کہ اگر یہ آپ گھر shift کر کے آئے ہیں یہاں پر اور آپ نے account sign up کیا ہے تو اس case کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ اس address کے اوپر پہلے کس نے account sign up کیا ہے تو اس case کے اندر تو ہم گوچھ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے ایک اپنا let's suppose individual account sign up کیا ہے اور ایک اپنی details کو use کرتے ہوئے آپ نے LLC کے اوپر professional account sign up کیا ہے تو یہ دونوں آپ کے related account ہیں اگر اس کے اندر آپ نے اپنی identity same رکھی ہے like آپ نے passport دونوں کے اندر passport ہی دیا ہے تو اس case کے اندر آپ کے دونوں account relate ہو گئے ہیں کہ اگر ایک account block ہوگا تو اس کے چکر میں دوسرا account بھی suspend ہوگا تو اس case کے اندر ہم amazon سے fight کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہمارا کوئی account suspend ہو جاتا ہے تو ہم related account suspension کی ویسے تو ہم amazon سے کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارا یہ account ہے اس کو ہم اس کو بند کر رہے ہیں اس account کو آپ اس کو kindly reinstate کر دیں اس کو ہم ابھی نہیں use کر رہے ہیں تو اس case کے اندر ہم related account suspension کو deal کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر problem نہیں آتی لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا دوسرا account ہے وہ کس کے پاس آئی یا کس نے وہ account create کیا ہے تو اس case کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آج جو ہے ہم انہیں invoices discuss کرتے ہیں یہ تین ہم نے discuss کی جس کے اندر ہم نے invoices والی suspension کو discuss کیا ہم نے review والی suspension کو discuss کیا اس کے بعد ریلیٹیڈ اکاؤنٹ سسپینشن کو ڈسکس کیا انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو باقی ٹائپس رہ گئی ہیں ان کو بھی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دوں گا کہ ان سسپینشن سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کی پرابلم فیس ہو رہی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر آ کے پوچھ سکتے ہیں میں خود پرسنلی آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا اور اگر آپ لوگ ہمارے کورٹس کے اندر انرول ہونا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے پلس ڈسکرپشن کے اندر بھی نمبر موجود ہے آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اس پر ویڈس اپ کر سکتے ہیں اور اپنی سیٹ ریزرف کرا سکتے ہیں اپنا بہت بہت خیار رکھئے اللہ حافظ